بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم بیک تو مائی چینل تو یہ جی شیرز میں نے منگائی تھی آپ لوگ بھی منگا سکتے ہیں بڑی اچھی ہیں مجھے تو پرائیس پنک اچھی لگی یعنی کہ پانچ روپے کا ایک رول تھا اور دو سو روپے ڈیلیوی چارج رہتے ہیں میں نے کسی انسٹا پیج سے منگایا ہے اگر ہوگا تو میں آپ کو لنک بھی دے دوں گی کافی مزدار ہیں یعنی کہ آپ کی چند کیبنٹس میں کہیں بھی کیبنٹس میں لگا سکتے ہیں تو سفائی جیسے اچھا لگتا ہے تو یہ اس کے لئے اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں نے آج ڈیلیوی خان میں جو لوگ رہتے ہیں وہ تو ڈیلیوی خان کو ضرور جانتے ہوں گے اور جو باہر کے ویورز ہیں میرے جنہوں نے جو ڈیلیوی خان میں نہیں رہتے تو ان کے لئے ہے کہ ڈیلیوی خان کے بلکل وست میں بلکل درمیان میں ڈیرہ سٹی کے سینٹر میں ایک جگہ بنائی گئی تھی آئی تنگ نائنٹین سکسٹیز میں یا ففٹیز میں یہ مجھے نہیں معلوم کیونکہ ہمارا ڈیرہ شہر بہت قدیمی شہر ہے ماشاءاللہ تو جب یہ بنا تھا اس وقت اس زمانے میں یہاں پہ لائبریری تھی بچوں کے مطلب لڑکوں کے لئے کھیلنے کا مردوں کے لئے کرکٹ کا مدان تھے کافی سارا مطلب ہاکی لڑکے کھیلتے تھے اس طرح کا ہمارے بچپن میں بھی لوگوں سے سنا تھا کبھی آئی نہیں تھے ابھی چند سال پہلے لائبریری جو تھی اس میں آگ لگی تھی اور وہ جل گئی تھی اس کے بعد پھر کافی عرصہ وہ ایسے یہ سارے قدیمہ کے طور پر کھڑا رہا بند رہا بند رہا گیمز ہوتی تھیں یہاں پہ یوگا وغیرہ بھی ہوتے تھے لوگ جاتے تھے عید نمازیں بھی یہاں پہ ہوتی رہی ہیں تو اس کے بعد اب پچھلی حکومت میں جو مطلب پی جی آئی میں انہوں نے اس کو بنایا ہے دوبارہ منشیہ میں لائبریری تو دوبارہ نہیں ہے لیکن وہ اندر سے بڑا اچھا سافترہ کر دیا ہے اور ٹریکس بنا دیا ہے لیڈیز ووک کر رہی تھیں کافی زیادہ رشتہ میں زیادہ کیپچر نہیں کر سکتی اور ایک بچی یہاں بیٹھی تھی جو کہ سکیچ بنایا ہے بہت ہی خوبصورت ان کے سکیچز تھے مجھے اچھے لگے اور یہاں پہ انہوں نے ایکسرسائز مشینیں بھی لگائی نہیں تھیں رشت کی وجہ سے میں زیادہ کیپچر نہیں کر سکتی یہ دیکھیں اس طرح کی مشینیں تھی اور یہ مطلب جیسے جھولے پیوست ہوتے ہیں زمین میں اس طرح سے تھا اور دیکھیں آرمز وغیرہ کافی ساری تھی لیکن وہاں پہ لیڈیز تھی اور میں نے ہی بنا پائی اور یہ سامنے شاید یہ جگہ تھے یہ لائبریڈی ہے یا جو بھی اس طرف اندر کر کے ڈاؤن ہال کا جو مین گیٹ تھا اور یہاں پہ ان لیڈیز بہت زیادہ تھی اور جگہ بڑی خوبصورت تھی ٹریک بہت بڑا تھا اور بہت لوگ یہاں پہ پکنے بھی بنا رہے تھے خوب کھا پی رہے تھے بچے تھے بچے جھولے جھول رہے تھے جھولے تھے کاف سارے اور بلونز والے بچے کھڑے تھے چھوٹے چھوٹے جو بلونز لے کے بچوں کے لیے وہ تھے اور لوگوں نے مطلب پریسٹی وائیڈز اور کہاں کہاں سے کھانے بھی آرڈر کر کے میں باہر نکی تو باہر موٹر وائیڈ تو وہ بھی کھڑا تھا ایک بندار لے کے اور یہ سامنے یہاں پہ جو یہ پردہ سا لگا ہوا یہاں پہ یوگا ہو رہا تھا یہاں پہ یوگا کیا جا رہا تھا اور کافی اچھا مطلب ماحول تھا ماشاءاللہ تو یہ تھوڑی سی کلپس مجھے میری پھر بہو نے بھیجے تھے نیوزلینڈ سے میں نے کہاں یہ بھی میں ایڈ کر دوں وہ کہیں بوفے کھانے گئے تھے دونوں میہ بیوی انجوائے کرنے گئے تھے تو میں نے کہاں تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو نیوزلینڈ بھی دکھا دوں آکلنڈ تو بس یہ آپ لوگ آکلنڈ کی سیر کریں وہاں کی رونک شام کی رونک دیکھیں اور ڈاؤن ہال کے بارے میں اور میں آپ کو کیا بتاؤں بس یہی ہے کہ مطلب عورتوں کے لیے بہت ہی اچھی اور سیف جگہ تھی مجھے اچھی لگی میں تو فرس ٹائم مطلب میں دیکھنے گئی تھی اور میں نے کہاں لوگ بھی بناتی ہوں ایک دوہ پہلے یہاں پہ کوئی وہ ہوا تھا کیا کہتے ہیں میلہ سا ہوا تھا چودہ گست کا تھا یا بسند کا تھا آج سے کچھ سال پہلے یعنی کرونا سے پہلے کی بات کر رہی ہوں تو اس وقت کی بات ہے تب میں گئی تھی اور کافی رشتہ تو ہم لوگ مطلب زیادہ نہیں میلز تھے اور کافی لوگ تھے تو ہم جلدی واپس آگئے تھے تو اس کے بعد میں نے کافی لوگوں سے سنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ خوب رونک ہوتی ہے اور لیڈیز واک کرتی ہیں اور لڑکیاں بھی تھیں جن میں ہاؤس وائیوز بھی تھیں آنٹیاں بھی تھیں بڑی عمر کی ایج خواتین بھی تھیں بچے بھی تھے اور بہت ہی اچھا مہور تھا مجھے تو بہت اچھا لگا کیونکہ دیرہ شہر میں چھوٹے چھوٹے گھر اور گھروں میں مطلب بچے اور رش اگر خواتین نکل آتی ہیں تھوڑا دل دوسری طرف ہوتا ہے دماغ دوسری طرف ہوتا ہے تو میرے خیال میں تو یہ ایک بہت اچھی اور مطلب بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے جانا چاہیے کافی لوگ تھے بلکہ لوگ رکشے بھر بھر کے لوگ وہاں پہ آ رہے تھے تو چلیں پھر یہ آپ لوگ انجوئے کریں ان کا یہ لوگ رات کو کہیں سہر پہ نکلے ہوئے تھے میرے بھانجا اور اس کی بیوی دونوں اور کلسوم نے مجھے بھیجا بڑی مہربانی بھئی جزاک اللہ کلسوم یہ تو دیکھ کے موہ میں پانی آ رہا ہے بھئی کھانے اتنے مزے کے ہیں کوئی میں شیال میں انڈین ریسٹورنٹ تھا اس پہ یہ لوگ گئے وہاں پہ بوفے سسٹم تھا تو یہ لوگ وہاں پہ کھانا کھا رہے تھے اور پھر اس نے مجھے باہر کا بھی سارا ویو دکھایا جو سٹریٹ تھی اور سارا کچھ چلیں آپ لوگ یہ انجوائے کریں اور پھر انشاءاللہ کسی اور نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل اور بیل آئیکن ضرور دبا دیا کیجئے تینکیو تاکہ میری آپ کو ساری ویڈیوز کا ساتھ ساتھ پتا چلتا رہے جزاک اللہ بہربانی آپ لوگ میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں کہ اور کیا بناوں میں کس طرح کے ویڈیوز بنانے چاہیے جزاک اللہ اللہ حافظ رب راکھا دیکھتے ہیں رب راکھا